دوستو سوگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل الجزا میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال دکھ رہا ہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو قطر کے اعتراض اپلیکیشن کے بارے میں کچھ رولز بتاؤں گا کہ جو نئے آدمی لوگ ٹریول کر رہے ہیں قطر تو ان کے لئے اعتراض اپلیکیشن کا کیا رول ہے یہ کس کے کس کے لئے لاغو ہوگا اور اس کو کتنی دیر پہلے بھرنا ہے نہ بھرنے پہ کیا ہوگا تو ویڈیو کو ضرور دوستو اینڈ تک دیکھیں گا پورا دیکھیں گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آگا کی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور گل سیٹڈ کوئی بھی جانکاری پانا چاہتے ہیں جوب پانا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں اپنے مسلم یور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز دوستو نماز پڑھنا شروع کریں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ قطر نے اس وقت انٹری کے لئے اعتراض اپلیکیشن کا بھرنا منڈیٹری رکھا ہوا ہے اور اس کے نہ بھرنے پر ایسے تو دیکھیں انڈیان ائرپورٹ پر آپ کو دکت نہیں ہوگی لیکن ان کیس ہو سکتا اگر آپ اس کو بنا بھر کے جا رہے ہیں تو یہ ہو سکتا کہ تھوڑی سی آپ کو دکت ہو جائے لیکن دوستو یہ سمجھ لیے کہ اعتراض اپلیکیشن کو بھرنے میں ہی فائدہ ہے اب دوستو اس کو کتنے گھنٹے پہلے بھرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کی پی سی آر کی ریپورٹ آ جاتی وہ آپ کی جو ہے بہتر گھنٹے کے اندر چاہیے ہوتی جس دن بھی آپ کی پی سی آر ریپورٹ آ جاتی اور تالیس گھنٹے رہ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے رہ جاتے ہیں تو اسی وقت آپ جو ہے اعتراض اپلیکیشن کے فارم کو بھر دیں جس میں آپ کو اپنا پاسپورٹ ڈالنا پڑے گا اپنا ہوتل کی بکنگ ڈالنے پڑے گی اپنا ویکسینیشن سارٹیفیکیٹ ڈالنا پڑے گا اور پی سی آر ٹیسٹ ڈالنا پڑے گی جس کی ریپورٹ نگٹیو ہوگی وہ اپلوڈ کرنا رہے گا یہ جیسے ہی آپ کا پی سی آر آ جاتا ہے اس کو آپ اپلوڈ کر دیں دوستو نہ کرنے کی صورتحال میں دکت نہیں ہے لیکن 50% چانس ہے کہ مشکل ہو بھی سکتی ہے اگر آپ کو بھرنا نہیں آتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بھرتے ہیں اگر آپ پھر بھی نہیں بھر سکتے ہیں تو یہ جو دوستو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پہ آپ کو اسے کانٹیک کر سکتے ہیں اس میں میری آفیس کی فیز دے کے آپ اپنا اپلیکیشن کروا سکتے ہیں دوستو لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اس کے لئے کم سے کم آپ کو 12 سے 14 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں approval کے لئے 12 سے 14 گھنٹے بعد ہی اس کا approval آتا ہے تو اتنا time margin لے کے چلیں اور ان کے اسمان لیجے آپ نے بھر دیا اور آپ کی flight ہوگا یہ تب تک approval نہیں آئے تو کیا ہوگا دوستو آپ وہاں جائیں گے اگر وہ لوگ دیکھیں گے کہ system پہ ہے under process ہے تو وہ لوگ آپ کو process کر دیں گے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی ہاں بس یہ سمجھ لیں کہ ہونا اچھا ہے نا ہونے سے application ہونا ضروری ہے نا ہونے سے کیونکہ کم سے کم ان کو پتا چل جائے گا کہ record میں ہے آپ نے بھرا تھا لیکن Qatar government کے delay کرنے کے وجہ سے آپ کا approval نہیں آیا تو یہ آپ ضرور دھیان رکھیں کہ آپ اس کو بھر کے ہی جائیں تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند ہے تو چنل کو ضرور like کریں subscribe کریں اور اپنے views مجھو کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ملوں گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں take care good bye